آپ نے کیونکہ کہا ہے کہ میں نے جانا ہے کہیں پہ میں آخری سوال آپ سے کروں گا لیکن اس کے اندر اگر کوئی سوال نکل ہے ٹھیک ہے اٹھائیس تاریخ کو فیصلیل میں ایک بہت بڑا فنکشن آپ کرنے جا رہے ہیں اس فنکشن میں آپ جو نیا پروجیکٹ آپ کا آ رہا ہے اس کی جو ایگزیکٹ ڈیٹ ہے اس کا اعلان کریں گے کہ نہیں کیونکہ یہ بہت ایشو بن چکا ہے اس ایشو کو آپ سالف کریں اور اس مسئلہ حال کریں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو اس لئے نسو صاحب جو کوئی ایشو نہیں ہے آپ کو بتا ہے پورے پاکستان میں رزانہ کوئی نہ کوئی پروجیکٹ لانچ ہوتا ہے مالی عادت رہی ہے ہم نے جہاں پہ پروجیکٹ لانچ کرنا ہے ہزاروں کنال زمین ہم نے خریدی ہوئی ہے قبضہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے میں کوئی دو چار چھے ہزار کنال کی بات نہیں کہا رہا میں اس سے بہت آگے کی بات کر رہا ہوں جو ہم نے زمین خریدی ہے ٹھیک ہے تو لوگوں نے تو لانچیں کر کے پیسہ کٹھا کر کے پھر زمینیں خریدتے ہیں پتہ نہیں خرید کرنی یا نہیں کرنی تو ہمارے پاس تو کئی ہزار کنال زمین جو ہے وہ خریدی ہے ہمارے قبضے میں ٹھیک ہے لیکن آپ کو بتا ہے ہم بڑا مچور طریقے سے کام کرتے ہیں ہماری ری اسٹیٹ میں ایک ہسٹری ہے ہمارا ایک نام ہے تو ہمارا مقصد پیسے کٹھے کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ کم پیسوں میں اپنے جو ہمارے پاکستانی دوست ہیں یا اوہر سے پاکستانی ہمارے بھائی ہیں یا ہمارا انویسٹر ہے ہماری ری اسٹیٹ برادری ہے ہمارے جو میمبر ہیں ان کو ایک میاری پروڈیکٹ کم قیمت کے اوپر اور ایزی انسٹالمنٹ میں دینا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے تھوڑی سی منصوبہ بندی اور پلاننگ میں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے تو اٹھائیس طریق کو اس دن بنتا ہے وینز ڈے ٹھیک ہے اٹھائیس سپٹمبر وینز ڈے کو ہماری فیصل ہل میں ایک تو بڑا لمبا چوڑا میں نے وزٹ رکھا ہوا ہے کہ فیصل ہل کی تاکہ سکیم کو بوسٹ اپ کیا جائے اس میں کوئی ایشو ہے تو اس کو رضال کیا جائے اور پھر وہاں پہ تین بجے ہماری ایک آری سی کی میٹنگ ہے ٹھیک ہے وہ تین چار سو آدمیوں کی میٹنگ ہے اس میں فیصل ہل ہی ڈسکس ہوگا اس میں دو تین وزٹ بھی ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی جو نیا پروجیکٹ ہے وہ کب آنا ہے میں انشاءاللہ تعالی اس کی ایکزیکٹ ڈیٹ نانس کرتے ہیں اٹھائیس طریق کو آپ اس میٹنگ میں بتائیں گے چوزی صاحب اور یہ واقعی میڈل کلاس کا پروجیکٹ ہوگا کم ڈاؤن پیمٹ اور کم پیمٹ والا ہوگا چوزی صاحب یہ بھی دے یہ میں دو چیزیں ابھی اس سے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک تو ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہوگا اس میں چالیس فٹ سے لے کر دو سو ستر فٹ چوڑی رو رہے ہوں گی ٹھیک ہے اس کی تمام انفرسٹرکچر جو ہے وہ انڈرگراؤنڈ ہوگا جس میں سیور ٹریننگ ویڈ سپلائی اپٹیکل فائیبر گیس اور انڈرگراؤنڈ الیکٹیفیشن ٹھیک ہے سٹیٹ آف دی لینڈ اس میں ہالڈ لینڈسکیپنگ اور سافٹ لینڈسکیپنگ ہوگی ایک پروجیکٹ کہنے گو جے آم میڈل کلاس کا یا غریب لوگوں کا پروجیکٹ نہیں ہوگا صرف اس کی کاسٹ ہم اس رینج میں رکھ رہے ہیں کہ اس میں ہر آدمی جو ہے وہ پلاؤٹ خرید سکے ادروائز اس کا سائز جو ہے پانچ ملے سے لے کر دو کنال تک اس کے پلاؤٹ ہوں گے ہوں گے پانچ ملے